صدر مہترم کے اجازت سے اس پروگرام کی کاروائی کو آگے کے طرف گڑھانے کے لیے بزرگان ملت کا یعنی عمل رہا ہے دستور رہا ہے طریق رہا ہے کہ جب بھی کسی محفل کا آغاز کرتے تو سب سے اعلیٰ سب سے افضل کتاب کلام مقدس کی تلاوث سے کیا کرتے اور وہ کلام عظیم کیسے نہ ہو جس کا نازل کنندہ واجب الوجود ہے جو کہ تمام صفات کمالیہ کا مجتمع ہے جس کا قاسد سید الملائکہ جبرائیل ہے اور وہ کلام عظیم کیسے نہ ہوگا جس ذات گرامی پر نازل ہوا وہ امین جس مقام پر نازل ہوا وہ بلد امین اور جس مہینے میں اس کی تنزیل ہوئی وہ تمام مہینوں میں افضل جب ان تمام خصوصیوں اور خوبیوں کا حامل قرآن مجید ہی ہے پھر کیوں نہ اسی مقدس کلام سے اس عظیم الشان جلسے کا آغاز کریں تو اس تلاوت کلام اللہ کے لیے ہماری نظر انتخاب جس صاحر اللسان خوش الہان کاری پر جا کر رکھتی ہے ان سے میری مراد جناب حضرت حافظ وقاری عبدالعظیم صاحب جو کہ ہمارے بیچ رچسول سے تشریف لائے ہیں چار مستروں سے استقبال کرتے ہوئے حضور والا کو مائک پر زحمت دیتے ہیں کہ وہ وہ درد بھی دیتا ہے دوا بھی دیتا ہے وہ وہ درد بھی دیتا ہے دوا بھی دیتا ہے اور دل سے کوئی مانگے تو شفا بھی دیتا ہے وہ درد بھی دیتا ہے دوا بھی دیتا ہے اور دل سے کوئی مانگے تو شفا بھی دیتا ہے کیوں مانگتے ہو غیر سے غیرت رکھو کیوں مانگتے ہو غیر سے غیرت رکھو بندے کو جو دیتا ہے خدا دیتا ہے جناب حضرت حافظ وقاری عبدالعظیم صاحب مائیک بھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنباح للہ من فی السلام سنباحات وما فی الارض وهو العزیز الحکیب یا ایوها الَّذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون اللہ موسیقی 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 من التورات ومبشرا برسولیات من بعد اسمه ومبشرا برسولیات من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین صدق الله العظیم